اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ شرعی حق اور قانونی حق میں فرق ہے کسی بھی چیز پر زمین پر جائدات پر کسی بھی چیز پر شرعی حق ایک چیز ہے اور دوسری چیز ہے قانونی حق ہو سکتا ہے قانونی اعتبار سے مطلب دنیاوی قانون کے اعتبار سے کوئی چیز آپ کے حوالے کر دی جائے اور یہ فیصلہ دے دیا جائے کہ آپ اس کے حق دار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شرعن آپ اس کے حق دار نہ ہوں یہ چیز بھی ہو سکتی ہے اور اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انکم تخت سیمون علیہ کہ تم لوگ اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو اور دو لوگ جب میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان دونوں میں کوئی ایک بات کرنے کے اعتبار سے اپنی دلیل اپنا دعویٰ پیش کرنے کے اعتبار سے زبان کا بہت تیز ہو یہ ہو سکتا اور دوسرا بچارہ کمزور ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا یعنی اس کے بھائی کی کوئی چیز تھی بھائی کا حق تھا لیکن وہ حق ہم نے دوسرے کو دے دیا اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کی باتوں کو سن کر تو اللہ نے فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا أَقْتَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ تو میں جہنم کا ایک ٹکڑا اس کے حوالے کر رہا ہوں فَلَاجْعَ خُدْهَا وَهُ اسے نَا لَي یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ گرچہ میرے یہاں سے فیصلہ ہو گیا میں نے ہی فیصلہ کر دیا کہ یہ چیز تمہاری ہے تمہاری بات سن کر تمہاری تیز ترار جو گفتگو تھی اس سے متاثر ہو کر مجھے لگا کہ یہ تمہاری ہے اور میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ وہ چیز تمہاری نہیں ہے تو تم اسے مت لینا گرچہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ تم لے لو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ کر دینا کہ یہ تمہارا ہے یہ ایک طرح کا دنیاوی قانون ہے لیکن اس فیصلے کے باوجود بھی شرعن سامنے والا اس چیز کا حق دار نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرق بتا رہے ہیں کیونکہ قیامت کے دن یہ کیس دوبارہ اپن ہوگا اور دوبارہ اس پہ فیصلہ ہوگا اگر صحیح فیصلہ نہیں ہو سکا تو فیصلہ کرنے والا چاہے کوئی عام آدمی ہو کوئی جج ہو کوئی قاضی ہو حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے بھی فیصلہ کر دیا اور وہ حقیقت کے خلاف تھا تو وہ فیصلہ کسی کے لئے حجت نہیں بن سکتا بلکہ قیامت کے دن یہی چیز اس کے حق میں آگ بن جائے گی جو ظالم ہوگا تو اس حدیث سے پتا چلا کہ قانونی حق اور شرعی حق میں فرق ہے آپ کسی بھی چیز پہ قبضہ جمع کے بیٹھیں جبکہ وہ چیز آپ کی نہیں ہے اور آپ دنیاوی قانون کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ اس کے مالک ہیں اور واقعی قانون نے آپ کو اس کا مالک مان لیا ان سب کے باوجود بھی آپ اس کے مالک نہیں یہ نکتہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کی بہت ساری شکل ہیں ایک تو یہ ظلم والی شکل جو میں نے آپ کو بتا دی کہ دو لوگوں کا دعویٰ ہے اور کسی ایک کو دے دیا گئے جبکہ اس کا حق نہیں تھا ایک اور شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہوتا ہے اور مرنے سے پہلے وسیعت بنا دیتا ہے کہ میری ساری جائداد میرے فلاں بیٹے کو ملے گی اور باقی بیٹوں کو محروم کرنے کی کوشی کرتا ہے اس لئے کہ ان بیٹوں سے ناراض ہیں تو اپنی جائداد کے بارے میں یہ وسیعت بنا دیتا ہے قانونی وسیعت کہ میری یہ ساری جائداد فلاں کو فلاں کو نہیں ملے گی اور اس وسیعت کے بنیاد پر قانونی طور پر بھی وہ جائداد اس کے پاس چلی جاتی ہے جس کو باپ دینا چاہتا ہے اور باقی بیٹے محروم ہو جاتے ہیں تو قانونی اعتبار سے تو اس کا ہو گیا جس کے نام باپ نے وسیعت لگائی لیکن شرعی اعتبار سے اس کا نہیں ہوا کیونکہ ایسی وسیعت شرعن باطل ہے ریجیکٹڈ ہے کوئی بھی آدمی اگر یہ وسیعت کر کے فوت ہوتا ہے کہ میری ساری جائداد میرے فلاں بیٹے کو دے دے دوسرے بیٹے محروم ہوں گے یہ وسیعت کرنے کا حق کسی والد کو نہیں ہے اور اگر کسی والد نے ایسی وسیعت کی تو شرعن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس وسیعت کو رد کر دیا جائے گا ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور ہمارے ملک میں ہمارے یہاں قانونی طور پر کاغذی طور پر بھی اگر کورٹ کہہ دے جج کہہ دے کہ یہ تمہارا ہے اور شرعن اس کا نہیں ہے تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ کورٹ کے فیصلے کے واسے یا کاغذ کے واسے دستاویز کے واسے ہم اس کے مالک بن بیٹھے یہ کبھی ذہن میں نہ لائے تو یہ بھی ایک شکل ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو دینی ادارے ہیں مساجد ہیں مدرسے ہیں اس کا ایک ٹرسٹ بناتے ہیں اس میں اپنا نام رکھتے ہیں اور اس نام سے وہ ٹرسٹ ریجٹر ہوتا ہے اب یہ لوگ بھی کبھی کبھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم اس کے مالک ہوگے کاغذی طور پر اس ٹرسٹ میں آپ کا نام ہے حالانکہ وہ کاغذی طور پر بھی وہ ملکیت کسی کی ذاتی نہیں ہوتی ہے ٹرسٹ کی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ وہم اور یہ فطور آ جاتا ہے کیونکہ ہمارے نام کا ایک ٹرسٹ ہے ہم اس کے مالک ایسے ایسے واقعات بھی آپ چونک جائیں گے سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مسجدیں بنائیں اور بعد نے اس کا سودہ کیا اس کو فروخت یا اس کو بیچا اس لئے کہ اس کے پیپر ان کے نام کے تھے تو یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ ایک مسجد یا ادارہ جو قوم کا ہے کسی کا پرسنل نہیں ہے اور آپ کا نام ٹرسٹ میں صرف اس لئے ہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے نہ یہ کہ آپ اس کے مالک ہیں اور ضرورت پڑے تو قوم کے اربابِ حل و عقد شرعی اعتبار سے آپ کو ہٹا بھی سکتے ہیں یہ حق ہے قانونی اعتبار سے آپ جو چاہیں کہہ لیں لیکن اگر آپ شریعت کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پرسنل لا ہے ہم اس کو مقدم کرتے ہیں اگر واقعی آپ اپنی اس دعوے میں سچے ہیں کہ پرسنل لا جو ہے اس کو آپ فالو کرتے ہیں اور سیکلر لا جب اس سے ٹکراتا ہے تو آپ پرسنل لا یعنی شریعت کا جو قانون اس کو مقدم کرتے ہیں اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو آپ کو کبھی ایسی جرت نہیں کرنے چاہیے کہ محض اپنے نام کی واسی یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے یہ ہمارا اپنا ہے ہم جو چاہیں کریں ہرگز نہیں جو چیز بھی قوم کی ہو اور اجتماعیت کے لئے ہو اس میں کسی ایک فرد کی رائے نہیں چلنی چاہیے یہ اصولی بات ہے یہ بات اصولی طور پر ذہن میں رکھ لیں کہ جو چیز قوم کی ہو پورے سماج کی ہو اس کے بارے میں ایک فرد فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ حب العالمین نے بھی مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں مشوری کی بات کی ہے تو جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی فیصلہ مشوری کی بنیاد پر ہوتا ہے کسی ایک فرد کے بنیاد پر نہیں ہو سکتا اور اسلام کی پوری تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی ایک خلیفہ نے کسی ایک امیر نے اپنی منمانی کوئی فیصلہ کر لیا اور اس کو شرعان فیصلہ مانا گیا اور اس کو یہ حق دیا گیا کہ جو چاہے فیصلہ کر لے ایسا کبھی نہیں ہوا تو خلاصے کلام یہ کہ شرعی حق اور قانونی حق میں فرق سمننا بہت ضروری ہے آج بہت سارے لوگ ہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اور بہت سارے لوگ جو شیطان کی چالوں میں گریفتار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی جائدات کسی پروپٹی کسی چیز کے تعلق سے کوئی کاغذ بنوا لیا کوئی پیپر تیار کر لیا اب ہم اس کے مالک ہوگے جو چاہیں کریں یہ قانون اعتبار سے ہو سکتا ہے لیکن شریعت کا بھی ایک تقاضہ ہے اگر آپ مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں تو آپ کے یہ بات کبھی نہیں بولنی چاہیے کہ کیا اس چیز پر آپ کا شرعن حق ہوتا ہے کی نہیں اگر حق ہوتا ہے تب آپ اپنا حق جتائیے اور جتنا حق بنتا ہے اتنا ہی جاتا نہ چاہیے تو یہ ایک وضاحت تھی شرعی حق اور قانونی حق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی شریعت پر چلنے کی تفیق تعالیٰ آمین رب اللہ